سلام الرحیم میں سب سے پہلے تو آپ تمام صحافی بھائیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج تقریباً دس پندرہ منٹ ہم لیٹ بھی ہو گئے میں سردار چیف سردار سناؤلہ ابابکی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج اپنا پرنس کامفرنس کر کے اور اپنا شمولیت کا اعلان کرے سردار سر پیت کریے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بحیثیت ایک سردار چیف آف ابابکی فرزند سردار دارو خان ابابکی سردار سناؤلہ خان ابابکی اپنے قبائل ابابکی اور بلستان کے مختلف عزلہ سے تعلق رکھنے والے سیاسی قبائلی و سماجی امائیدین موززین اور متبرین کے ساتھ حاج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر حاجی حالی مدد جتک صاحب اور دیگر پارٹی اداداران کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرتا ہوں میرے ساتھ میرے قبائل اور دوسرے قبائل کے موززین محتبرین اور دیگر سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے ازاروں افراد جن کے نام سردار زادہ میر دولت خان ابابکی جو کہ بلوستان نیشنل مومنٹ کے مرکزی جونئر نائب صدر اور حلقہ پی بی پینتیس مستون کے سابق امیدوار تھے بلوستان نیشنل مومنٹ کے سابق مرکزی سی سی ممبر سناؤلہ خان ابابکی سابق مرکزی فنانس سیکرٹری نیامت اللہ مری سابق زلی صدر مستون کے زہور بلوچ اور میرے قبائل کے جو ٹکری سائبان ہیں ان کے نام ہیں ٹکری موسیٰ خان ابابکی کے سابق یونٹ سیکرٹری زائر شاکر اور بی ایسو بچار کلار ڈیو جنگ کے سابق اریجنل پریس سیکرٹری فریض اللہ ابابکی کے ساتھ اور ٹکری سائبان کی جو نام ہے ٹکری امیر حمزہ ابابکی ٹکری علی آمد ابابکی ٹکری رحمت اللہ ابابکی ٹکری محمد سلاب ابابکی ٹکری آیوب ابابکی اور دیگر موززین کے ساتھ ٹکری انوار ابابکی اور دیگر موززین کے ساتھ میں آج پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرتا ہوں بحصیت ایک سردار کے ایک قبائلی رہنما اور ایک قبائل کے متبر کے احصیت سے میں نے میرا ہمیشہ ایک خیال ایک مشن ایک جو نظریہ تھا وہ اپنے قوم اور اپنے قبائل اور اپنے ملک پاکستان کی خدمت کرنے کا میں نے سوچا تھا تو میں نے پورے ملک کے جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی جو احکامات ہیں اور جو ڈسپلانیں سب کو نظر رکھ کر ہر پیلو کو اپنے سامنے رکھ کر میں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کیا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ملک پاکستان کی وہ پارٹی ہے جو ایک غریب طبقہ ایک غریب طبقہ بے روزگار مزدور کسان سب کی دلوں میں بستا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ فیڈریشنگ کے ساتھ رہی ہے اور ہمیشہ چلتا ہار آئے دوسری کومپرس پارٹیاں جو کہ بلوچستان کے نام پر سیاست کر رہے ہیں بلکل ناکام اوچ کی ہے اور بلوچستان میں کومپرس سیاست ناکام ہو گئی ہے اور میرے ملک کے جتنے بھی پارٹیاں ہیں انہوں نے وطن عزیز کو غریب سے غریب اور اپنی ذات کو امیر سے امیر تر بنایا ارے کیوں یہ ملک تمہارا نہیں یہ ملک کے غریبوں کا در تم محسوس نہیں کرتے اس ملک میں رہنے والے نوجوانوں کے دکھ تم لوگ دیکھ نہیں سکتے اس ملک میں رہنے والے کسانوں کی بے بسی تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو یا اللہ پاک نے تمہارے اندر جو محسوس کرنے کی کیفیتیں اسے واپس لے لیے شاید ہو سکے کہ ایسی کوئی بات ہو تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب جو کہ ایک نوجوان لیڈر ہے ان کا نہایتی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور میں نے شمولیت اختیار کی اس کے بعد سبائی صدر جو میرے بائی کی طرح ہے اور ہمارے میرے اور میرے قوم ابابقی کے تمام موززین متبرین اور نوجوان طبقہ میرے ساتھ ہے اور انشاءاللہ ہم دن دگنی رات جگنی اس پارٹی کی خدمت کریں گے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اسی پارٹی کی حکومت ہوگی کیونکہ چیئرمن صاحب ایک نوجوان لیڈر ہے اور ایک نوجوان لیڈر کے اندر ہی ملک و ترقی کی خوشحالی کا ایک سوچ جذبہ اور فکر ہوتا ہے اور ہم ہمارے ایک مقصد جو ہمارے ایک پالیسی ہوئے ہر نوجوان کو اپنی صلاحیتیں بروکار لانے کا موقع دیں گے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقت میں میرے سارے جیالے اور نوجوان طبقہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے اور چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب کا ساتھ دیں گے اسی قوم اور اسی ملک پاکستان کی خاطر شہید زلفقار علی بٹو صاحب اور شہید بینظیر بٹو صاحبہ نے قربانی دی اور جام شادت نوش کیا کیونکہ پیپلز پارٹی ایک غریب طبقے کے دلوں میں بستی ہے اور ہمیشہ سے یہ نہیں کہ آج کی دور میں ہمیشہ سے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب طبقے کے افراد کو توجہ و ترجیح دی ہے اور ہمیشہ نوجوانوں کو آگے پلیٹ فارم میں لانے کی کوشش کیے جو دور حکومت پیپلز پارٹی کی رہی ہے انہوں نے ہمیشہ اس بلوچستان کے خاطر کافی اقدامات کی ہے کیونکہ میرا صبح بلوچستان آج کل بہت زیادہ پسماندگی کی طرف جا رہا ہے اور نوجوان دن با دن بے روزگار ہو رہے ہیں آپ لوگ نوجوانوں خیر جو بے روزگار ہے جو روزگار والے ان کو دیکھ روڑوں پر بھائی گسیٹ رہے ہیں ان کو چاہے وہ ڈاکٹر کی شکل میں ہو چاہے وہ وکیلوں کی شکل میں ہو چاہے وہ دوسرے سرکاری ملازموں کی شکل میں ہو تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ہمیشہ پیپلز پارٹی کی ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے اول تا آخر جی ہاں میں الفین کہتا ہوں کہ اول تا آخر میرا پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سردار سناؤلہ عبابقی اور ان کے قبائل کے سفیدریش، ٹکری، وڈیرہ اور ان کے قبائل کے نوجوانوں کو بلاول بٹو زرداری کے چیرمین بلاول بٹو زرداری کے طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی بلوچستان کے طرف سے میں دل کے گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں کہ آج ایک نوجوان پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کیا میرے دوستوں میرے بھائیوں آج ہمارے ساتھ پارٹی کے تمام سینئر سابقہ سنیٹر ورکر بیٹے ہوئے ہیں اور خصوصاً آپ صحافی بھائی اس چیز کا گواہی دیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی خصوصاً بلوچستان کے ساتھی ہمارا یہ کوشش ہوا ہے کہ ہم بلوچستان کے قبائلی لوگ اور بلوچستان کے نوجوانوں کو غلط راستے سے ہم ہٹا کے ایک محب وطن پارٹی ایک فیڈریشن کی پارٹی میں ہم شبولیت اختیار کرنے پہ یہ ہمارا جدوجہد رہائے اور فکر بیویک serF fer destin ہمارا ہمارا peeling OP موسیقی